بابری مسجد ویدون سے معاملے میں عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس میں تمام جو پرتکریہ ہیں وہ بھی آنے شروع ہو چکی ہے اور اس پر آپ کو بتا دیں بابری ویدون سے کیس پر آئے سی بی اے کے سپیشل کوٹ کے فیصلے کو مسلم پوسنل لو بورڈ کے صدستی ہے جفریاب جلالی نے غلط بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ساکشے غوا اور سرکاری افسر موجود تھے اس کے بعد بھی ساکشیوں کی کمی آخر کیسے جلالی نے فیصلے کو ہائی کوٹ میں چنوٹی دینے کی بات بھی کہی ہے تو ناکھوش ہے اسے فیصلے سے جفریاب جلالی آپ کو بتا دیں مسلم پوسنل لو بورڈ کے صدستی ہے جفریاب جلالی سپیشل سی بی آئی کوٹ کے جج سریندر کمار یادو نے کیس کا فیصلہ پڑھتے ہوئے کہا کہ بابری ویدونس کے غٹنا پرون نیوجت نہیں بلکہ آقسمک تھی اراجب تتوہ نے ڈھانچا گرایا تھا اور آروپی نیتاؤں نے ان لوگوں کو روپنے کا پریاز کیا آروپیوں کے خلاف پریاب تصبوت نہیں ہے اور سی بی آئی کے اور سے جمع کیے گئے آڈیو اور ویڈیو ثبوتوں کی پرمانکتہ کی جانچ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی اور اس معاملے پر اس فیصلے کو مسلم پوسنل لو بورڈ کے صدستی ہے جب پریاب جلالی نے غلط بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ساکشیہ گوا اور سرکاری افسر تو موجود تھے اور اس کے بعد بھی ساکشیوں کی کمی آخر کیسے ہوئی جلالی نے فیصلے کو ہائی کوٹ میں چنوٹی دینے کی بات بھی کہی ہے اس خبر پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سمبادہ تھا پونیت مہن فون لائن پر جوڑ چکا ہے پونیت بابری مجھد ودون سے معاملے میں عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے لیکن اس فیصلے کو ہائی کوٹ میں چنوٹی دینے کی بات کہی جا رہی ہے جس طرح سے سی بی ای کے سپیشل کوٹ کا جو فیصلہ آیا اس پر جلالی نے بابری ودون سے کیسے میں فیصلے کو غلط بتایا ہے کیا کو جانکاری آپ کے پاس دیکھیں آج بابری ودون سے پاملے میں جو فیصلہ آیا ہے اس میں لال کتناڈواجی بلی منوہر جوسی کلیان سنگھ ستیس پردان مہند گوپال داس اور امہ بھارتی سہید لگ بند پستیس آر اوپی ہیں جن کو بری کر دیا گیا ہے دو ہجار پرنوں کا یہ فیصلہ تھا جس کے مکہ انس ہے کہ بارہ بجے دھاچے کے پیچھے سے پتاؤ شروع ہوا یعنی کہ کوئی پورو نیوجیت کارکرم نہیں تھا پوریت اس میں بات کہی جاری کہ ہائی کوٹ میں چنوٹی بھی دی جا سکتی ہے اس کو لے کر کیا کچھ اپ ڈیٹ مل پا رہی ہے دیش دنیا کی خبروں کے لیے این بی نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں